بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین قطر میں فیفا عالمی کپ کے مقابلے جاری ہیں اور دنیا بھر سے شاید تین فٹبال قطر کا روح کر رہے ہیں ناظرین قطر میں فیفا فٹبال ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کیا گیا تھا جو معذور حافظ قرآن غانم المفتاح نے کی جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہیں ناظرین حافظ قاری غانم المفتاح کی ویڈیوز سامنے آنے کے بعد انہیں دنیا بھر سے بھرپور پذیرائی مل رہی ہے اور انہیں بے حد سراحہ جا رہا ہے تاہم کئی لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ آخر غانم المفتاح کون ہیں اور کیا کرتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے ادھورے جسم کے ساتھ بھرپور زندگی جینے والے اور پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کرنے والے غانم المفتاح کی زندگی کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے ناظرین غانم المفتاح پانچ مئی دوہزار دو کو قطر میں پیدا ہوئے بچپن میں ہی وہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھے جس میں ریڑ کی ہڈی کا زیری حصہ نشو نما نہیں پا سکتا ابتدائی تعلیم کے لیے ان کی والدہ نے جب انہیں سکول میں داخل کروانا چاہا تو بہت سے سکولوں نے انکار کر دیا اور جس سکول میں وہ بلاخر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے وہاں مازوری کی وجہ سے بچے ان سے کھیلنے سے کتراتے تھے تاہم انہوں نے دینی تعلیمات حاصل کی قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ بنے اور آج بیس سالہ غانم المفتاح قطر کے معروف موٹیویشنل سپیکر ہیں اور معروف یوٹیوبر ہونے کے ساتھ ساتھ غریصہ آئسکریم نامی کمپنی کے مالک بھی ہیں جس کی قطر میں چھے شاخیں اور ساٹھ کے قریب ورکرز ہیں ناظرین مازور قطری کاری غانم المفتاح نے کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جن میں سے ایک کتاب کوئیتی وزارت تعلیم نے آٹھنی جماعت کے طلبہ کے لیے انگریزی زبان کے نصاب میں شامل کی ہوئی ہے جسے قطری لڑکے کی کہانی اور موجزہ غانم المفتاح کہا جاتا ہے غانم نے ایسی کئی کتابیں اور اشاطیں لکھی جو کامیابی کی تحریک دیتی ہیں اور مازوری اور مشکلات کو چیلنج کرتی ہیں اور وہ ہر ایک کے لیے متاثر کن ہیں غانم نے اپنی کتاب غانم ہمیشہ فاتح ہے کے تعرف میں لکھا جسے قطر میں خاندانی امور کی سپریم کونسل نے چھاپا میرا نام غانم ہے میں ایک قطری بچہ ہوں میں قطر کے دار الحکومت دعا الخیر میں پیدا ہوا اور میں نے اپنے ملک میں بہار کا ساس لیا اپنی زبان میں میرے نام کا مطلب ہے ہمیشہ جیتنے والا اور ہمیں پڑھنے اور سننے دو میری خوبصورت کہانی ناظرین غانم المفتاح نے اپنے جیسے کئی بچوں اور خاندانوں کی مدد کے لیے ایک فلاحی تنظیم الغانم فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی جو دنیا بھر میں معذور افراد کو ویلچئر کی فراہمی یقینی بناتی ہے معذوری کے بعد بھی ہر میدان میں خود کو منوانے والے الحافظ القاری غانم المفتاح دوہزار سترہ میں ویلچئر کے بغیر ہاتھوں کے بل عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور وہ زمانہ تالبلمی میں ہاتھوں میں دستانے پہن کر فٹبال کھیلا کرتے تھے غانم المفتاح فٹبال کے علاوہ بہترین غوطہ خور بھی ہیں اور سمندر میں دو سو میٹر تک غوطہ خوری کے جوہر دکھا چکے ہیں ناظرین قاری غانم المفتاح نے پہلی مرتبہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کا افتتاہ تلاوت قرآن پاک سے کیا جس کو دنیا کے پانچ سو سے زائد بڑے چینلز پر دکھایا گیا قطر میں منقض ہونے والا فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس تاریخ کا وہ پہلا ورلڈ کپ ہے جس میں ناچ گانے کے بجائے قرآنی آیات کی تلاوت سے آغاز کیا گیا تقریب میں امریکی اداکار مورگن فریمین نے بھی شرکت کی جنہوں نے سٹیج کی زمین پر بیٹھ کر غانم المفتاح سے باتیں کی اور ان سے سوال کیا کہ دنیا کی اتنی ساری قومیں ثقافتیں اور نسلیں ساتھ رہ سکتی ہیں جس پر قطر کا معذور بچہ قرآن سے حل بتا رہا ہے اور قرآن کی بہت ہی امدہ آیات کا انتخاب کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دیا جن میں توحید اور مسابات کا خصوصی درس تھا ناظرین فیفا کی افتتاحی تقریب میں آسکر ایوارڈ یافتہ ہالی وڈ اداکار مورگن فریمین کو دیکھ کر سب حیران ہوئے اس موقع پر معذور قطری کاری حافظ قرآن یوٹیوبر اور عالمی کپ ایمبیسڈر غانم المفتاح اور مورگن کے درمیان گفتگو بھی ہوئی دلچسپ گفتگو کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ غانم نے مورگن کو مدو کیا جس پر مورگن نے سوال کیا کیا مجھے بھی یہاں خوش آمدید کہا جائے گا جس پر غانم نے کہا کہ یہ دعوت نامہ پوری دنیا کے لیے ہے یہاں سب مدو ہیں معروف اداکار مورگن فریمین نے سوال کیا کہ اب دنیا دور ہو چکی ہے اور تقسیم بھی سب ممالک مختلف زبانے اور ثقافت بھی مختلف اس پر معذور بچے غانم المفتہ نے قرآن مجید فرکان حمید کی آیت کچھ یوں پڑی یا ایہا ناس انہا خلقناکم من ذکر و انثاب وجعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے اور کمبے بنا دیئے تاکہ تمہاری پہچان ہو لیکن تم میں سے زیادہ محترم و مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے اور اللہ علیم اور خبیر ہے ناظرین غانم کی تلاوت نے فیفا کی افتتاحی تقریب میں سما بانگ دیا ساتھ ہی یہ پہلا عالمی قب بھی بن گیا جس کا آغاز قرآن مجید فرکان حمید کی تلاوت سے کیا گیا بعد ازام اورگن فریمن نے اختتامیہ کلمات میں کہا کہ فٹبال کھیل سے محبت مختلف ممالک کو یکجا کر دیتی ہے اور اس طرح مختلف ثقافتوں کی اقوام بھی اس موقع پر ایک ہو جاتی ہیں ناظرین غانم المفتہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے مگر اپنی زندگی کو انتہائی خوشگوار طریقے سے گزار رہا ہے غانم دوڑتا ہے کھیلوں میں حصہ لیتا ہے اچھلتا کودتا ہے اپنے ہاتھوں کے بل کھڑا ہوتا ہے گاڑی چلاتا ہے یہاں تک کہ زندگی کے تمام کام بھی کرتا ہے اور حافظ قرآن اور کاری قرآن بھی ہے اور خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہے غانم نے فیفا ورلڈ کپ میں تلاوت قرآن مجید کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ رب قدیر جسے ایک نعمت عطا نہیں کرتا اسے ایمان کی دولت عطا کرتا ہے تو اس کی ساری نعمتیں پوری ہو جاتی ہیں ناظرین غانم کی زندگی ایک سبق بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی معذوری یا کسی تھوڑی سی کمی کے باعث اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور گلے شکووں پہ اتر آتے ہیں غانم یہ سبق دیتا ہے کہ معذوری کے باوجود خوش رہیے اور جو اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہوئی ہے اس پر رب قدیر کا شکر ادا کیجئے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو